نمشکار پتری کا ٹی وی میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں نیرنجن آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ڈاکٹر آج ہم بات کریں گے اسپورٹس انجری کے بارے میں کھیل ہمارے جیون کا اہم حصہ ہے لیکن یہ انجری کیول کھیل میں ہی نہیں آتی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمیں ایسی چوٹے لگتی ہیں جو اسپورٹس انجری کی کیٹیگری میں آتی ہیں ان سب وشیوں پہ بات چیت ہوگی ہمارے آج کے جو وشی شکے ہیں ان کا پریچہ آپ کو دے دیتے ہیں ڈاکٹر رجت جانگیڈ ہڈی روگ وشی شکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اسپورٹس انجری کے ایکسپرٹ بھی ہیں ورتوان میں آپ مہتمہ گاندھی میڈیکل کالیج جائپور کے ہڈی روگ فی بھاگ میں پروفیسر اور یونیٹ ہیڈ ہیں آپ کو تیرے ورشوں سے ادھک کا انوبہ ہوئے آپ ورش دو ہزار سولہ ریو اولمپکس میں اسپورٹس فیزیشن کے روپ میں شامل ہو چکے ہیں آپ اورتھو میں ایم ایس کے ساتھ ڈپلوما ان اسپورٹس میڈیسن اور ڈپلوما ان فوٹبال میڈیسن بھی ہیں اور آپ کی وشی شکتہ اورتھو اسکوپی میں ہے اب تک آپ ہزاروں مریجوں کی اورتھو سرجری کر چکے ہیں اور اورتھو اسکوپی کی بات کریں تو لگ بگ چارہ جار سے زیادہ مریج آپ ٹھیک کر چکے ہیں ان کا علاج کر چکے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ایک شو میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنے جیون کی وہ چوٹیں یاد آنے لگی ہیں جو ہم کبھی کھیلتے تھے تو ہمیں ہو جاتی تھی اور ہم کھیل میں امیدوں کے انروب اپنا پرفارمنس نہیں دے پاتے تھے اور جو کھیلوں میں ہم کو آگے بڑھنے کا اوثر ملا وہ کہیں نہ کہیں چوٹوں کے قارن چھوٹ گیا ہمارے آت سے کیر ہمارا تو کھیلوں میں بوشے بنانا وہ دیش نہیں تھا لیکن دیش میں ایسے نوجوان ہیں ایسے یوہ ہیں اور ایسے بچے ہیں اور ان کے ماتا پتا ہیں پریوار والے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے بچے کھیلوں کی دنیا میں بڑا نام کریں لیکن چوٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک اورود ڈال دیتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو یہی سمجھنا چاہیں گے کہ اسپورٹس انجری جو ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں کیا ہے ایک کھلاڑی کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے نمشکار سپورٹس انجری ہے وہ کوئی بھی انجری جو کسی سپورٹس ایکٹیوٹی میں یا ایکسرسائز میں یا ٹریننگ میں ہو جاتی ہے تو اس کو سپورٹس انجری میں اپن رکھتے ہیں لیکن جو اس کے ٹائپس ہیں اگر اپن دیکھیں تو دو یا تین طریقے سے ہی ہو سکتی ہے سپورٹس میں اگر سامنے سے کوئی پرتیکس کارن دیکھ جاتا ہے جیسے کسی اتلیٹ کے آپ کونٹیک میں آئے اور آپ کو کوئی انجری ہو گئی تو اس کو اپن کہیں گے کونٹیکٹ سپورٹس انجری یا ایکٹیوٹ انجری جس میں آپ کے سامنے سے کوئی کارن دیکھ گیا کچھ انجریز ہے جن میں کوئی کارن پتا نہیں لگتا جیسے کچھ کرونک انجریز ہوتی ہے جس میں اووریوز انجری بھی ہو سکتی ہے جیسے کوئی اتلیٹ ہے وہ اپنی ڈائیٹ پوری نہیں رکھ رہا ہے ڈائیٹ ڈھنگ سے نہیں کر رہا ٹریننگ ڈھنگ سے نہیں لے رہا یا ٹریننگ بہت زیادہ کر رہا ہے تو اس کے سریر میں کچھ ایسی چوٹے لگ جاتی ہے جس کا اس کا اس سمیں تو پتا نہیں لگتا لیکن بعد میں وہ اس سے کافی پریشان رہتا ہے تو یہ ساری ہی انجری چاہے وہ ڈائریکٹ روپ سے ہو یا انڈائریکٹ روپ سے ان کو سپورٹس انجری ہی کہتے ہیں عام آدمی کے جیون میں سپورٹس انجری ہوتی ہے اور یدی ہوتی ہے تو کیا اس کا سوروپ ہوتا ہے عام آدمی کے جیون میں بھی سپورٹس انجری ہو سکتی ہے اگر کسی کو دیکھے تو وہ کوئی ریکریشنل سپورٹ جیسے ویکنڈ پہ کھین کھیلنے گئے تو اس میں بھی سپورٹس انجری ہو سکتی ہے یا جو پراروپ ہے یا اس کا جو ٹائپ ہے انجری کا وہ بھی سپورٹس انجری کی طرح ہو سکتا ہے جیسے کسی کے گھٹنے میں ٹرن ہو گیا ٹویسٹ ہو گیا اور اس کے گھٹنے میں کچھ لگمنٹس ہوتے ہیں کچھ گدی ہوتی ہے یا ماں لوگ کوئی کرکٹ کھیلنے گئے اور انہوں نے کچھ تھرو کیا تو کندے میں کچھ چوٹ لگ سکتی ہے تو یہ انجریز بھی سپورٹس انجری ہی ہے دو طرح کی اور انجریز ہیں جو ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا ان کے مریض بھی آپ جیسے وشششگیوں کے پاس آتے ہیں اور نہیں آتے ہیں تو ان کو کہاں سمپرک کرنا چاہیے کون سا وشششگی ان کا علاج کر سکتا ہے باڈی بنانے اور باڈی دکھانے کے لیے آج کل جیم کا بہت کلچر ہے تو جیم کی جو انجری ہے وہ بھی سپورٹس انجری کے ایکسپرٹ ٹھیک کرتے ہیں اور گیجٹس کی انجری آج کل کیونکہ ہمارا عدیتر جیون تو گیجٹس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ہم خبروں میں دیکھتے ہی ہیں اتنی سٹڈیز آتی ہیں کہ ہاتھ ہیں انگلی ہے گردن ہے کندہ ہے تو ان سب کے جو درد ہیں یا ان میں جو بھی سمجھ سے آ رہی ہے کیا وہ بھی سپورٹس انجری والے ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے جی بالکل آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے اور آج کے پریپیکشن میں بہت ہی ایک کومن سوال ہے تو جیم آج یوہ ہے جیسے کوئی اوورویٹ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے جیم جانا ہے یا بوڈی ویلڈنگ کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے جیم جانا ہے لیکن آپ دیکھیں جیم میں پروپر ٹرینر کے ابھاو میں اور پروپر ان کو ایکسرسائزز کے گائیڈنس کے ابھاو میں زیادہ تر لوگ اس میں کچھ گین کرنے کے بجائے زیادہ تر لوگ کچھ انجری کرتے ہیں جیسے آپ سڈنلی کچھ ویٹ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ پیروں میں درد یا جو ہیمسٹنگ مسل ہے ان میں درد اور فٹ کی مسلز میں پین یہ کافی کومن ہے اور اگر آپ کچھ ایکسرسائز ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں ویٹ آپ نے غلط طریقے سے لیا ہے تو کچھ مسلز بھی پل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جیم میں اگر آپ دیکھیں تو جو کرونک انجریز اور یوز انجریز مسل میں سپرینس گھٹنوں میں جو کارٹلیز اس میں ڈیمیج یہ کافی کومن ہے اور جو یہ گیجٹس والی ہوتی ہیں گیجٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پرٹیکلر پوزیشن میں رکھنے کی وجہ سے جیسے آپ ابھی کوویڈ پیریئید دیکھیں تو اس کوویڈ پیریئید میں آپ دیکھیں گے کہ لیپ ٹوپ پہ کافی لوگ کام کر رہے ہیں موبائل پہ کانٹینیوز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو لیپ ٹوپ پہ کانٹینیوز کام کرنے کی وجہ سے ان کے جو گردن ہے اس میں یہ پیچھے کی مسلز ہوتی ہے ترپیجیس مسل اس میں ٹرپیجیس یا نیک پین کانٹینیوز رہنا یہ ہو سکتا ہے آنکھوں کی کچھ پرولمز ہو سکتی ہے موبائل جو لوگ کانٹینیوز لی یوز کرتے ہیں تو اس میں موبائل میں جو ہاتھ میں رشت میں ہیں ان کی مسلز میں پین مسلز میں سوزن یا ٹینیس ویڈ وہ جس کو کہتے ہیں یہ سمجھے بھی ہو سکتی ہے اچھا آپ نے اوور یوز کا استعمال کی آپ نے کہا کہ جب آپ کے انگوں کا اوور یوز ہوتا ہے تو اسپورٹز انجری کا قطرہ بڑھ جاتا ہے یا ہوتی ہے پڑھائی کا میدان یا پڑھائی کا شطر ایسا ہے کہ جہاں پہ میں جادہ پڑھائی کر کے ہی دوسرے لوگوں سے آگے نکل سکتا ہوں کھیل کا میدان ایسا ہے جہاں میں جادہ ابھیاس کر کے جادہ اپنے آپ کو اس کھیل میں پارنگت کر سکتا ہوں مطلب تو وہاں پر اوور یوز تو ہوگا ہی میرے شریر کا تو جادہ ابھیاس کرنے والے جو بچے ہیں انہیں کن باتوں کا آپ دھیان رکھنے کے لئے کہیں بوڈی میں مسلس اور جو بون ہیں اس میں ایوری ڈی جیسے آپ کے شریر میں دیکھیں گے تو کچھ بال نئے آتے ہیں کچھ بال جھڑ جاتے ہیں ویسے ہی بون اور مسل اس میں کچھ جو بون ہیں وہ نئی بنتی ہے مسلس نئی بنتی ہے اور کچھ ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے سیلس تو یہی پرکریہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں بھی ہوتی ہے تو آپ جیسے اس کو سٹریس دیتے ہیں کچھ سیلس نئی بنتی ہے اور کچھ سیلس ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوز سٹریس ہی دیتے رہیں گے تو جو نئی سیل بننے کی پرکریہ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے جو ڈیڈ سیلس بننے کی پرکریہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس میں ٹوٹ فوٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ جو پروسس ہے وہ اوور یوز بتاتا ہے اور اس میں اس کو بولتے ہیں سٹریس انجری زیادہ یوز ہونے کی وجہ سے نیا جو بننے کی پرکریہ وہ کم ہو گئی ہے تو یہ بون میں بھی ہو سکتی ہے بون میں اس کی وجہ سے سٹریس فریکچرز ہو سکتے ہیں اور مسلس میں مسلس سٹرین سپرین اور آلٹیمیٹلی مسلس میں ٹیر بھی ہو سکتے ہیں اچھا چھوٹے لیول پہ جہاں پر یہ سویدہ اپلوب دھوتی ہے اسکولوں میں بھی آج کل تو کوچز ہوتے ہیں تو باقی جگہ تو خیر سوگوشت کوچ ہوتے ہیں کہ کوئی بہت سینئر ویکتی ہے یا کبھی کھیلا ہے اس نے کبھی ہاکی اٹھائی ہے کبھی گین باجی کی ہے تو وہی چھوٹے بچوں کا کوچ بن جاتا ہے لیکن جہاں پر کوچ ہوتے ہیں تو کیا جو کوچز ہیں انہیں بھی سپورٹس انجری کے بارے میں کوئی نولیج ہوتی ہے یا کوئی ان کو اس کا کورس کر آیا جاتا ہے عام طور پہ اپنے دیکھیں تو جو سامانے اپنے سکولنگ پروگرامز جتنے بھی چل رہے ہیں ان میں جو کوچز ہیں ان کی اس کو لے کر کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے جو جو سپورٹس آتھولیٹی سے آسوسیٹڈ ہے جیسے فوٹبول آسوسیشن ہے یا بی سی سی آئی دیکھیں تو یہ اپنے کوچز کی پروپر ٹریننگ کر آتے ہیں جیسے فوٹبول آسوسیشن کی بات کریں تو اس میں سی گریڈ لائسنس بی گریڈ لائسنس اے گریڈ لائسنس اس طریقے سے ان کی پروپر ٹریننگ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ جو کوچز ہیں ان کو سپورٹس انجری کے لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں جس میں کچھ لیکچرز تو میں نے خودنے سویمنے ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا شریر کے کون کون سے ایسے انگ ہیں جہاں پر سپورٹس انجری کی آشنگ کا بہت رہتی ہے اور کس طرح کی انہیں سپورٹس انجری ہوتی ہے یہ جو سوال ہے آپ کا یہ اپن نورمل سپورٹس میں دیکھیں اپنے ٹی وی پہ گیمز جب دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلز پول ہے وہ کافی کومن انٹیٹی ہے جیسے کرکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا بولر بولنگ کرانے جاتا ہے تو مسلز اس کی پول ہو جاتی ہے لیکن اگر اپن کمپیر کریں کرکیٹ میں جو انجری ہوتی ہے یا فوٹبول میں جو انجری ہوتی ہے تو کرکیٹ اتنا جیدہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے کمپیر ٹو فوٹبول تو یہ جو گیمز جس میں بہت جیدہ اگریسیو لی آپ کو ایکٹیوٹی کرنی پڑتی ہے ان میں گھٹنے اور کندے کی انجری بہت زیادہ ہوتی ہے یہ انجری ہے دو طریقے سے ہو سکتے کونٹیک یا نون سپرین ہے وہ بھی کافی کومن ہے اس پیشلی جو نون کونٹیک سپورٹ 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 سپین میں کمر میں گردن میں یہ جیدہ ہوتی ہے اچھا کھلاڑیوں کے بارے میں تو آمدھار نا یہی ہے کہ یہ اتنا کھلتے ہیں اتنی پریکٹس کرتے ہیں اتنا ایکٹیو رہتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں مطلب ہم عام لوگ جو نون پلئیرز ہیں ان کے مقابلے جو شریر ہے کھلاڑیوں کا وہ تو جیادہ مجبوط ہونا چاہیے جیادہ فلیکسیبل ہونا چاہیے ان کے جوائنٹس لگامینٹس ان کی مانس پیش ان میں جیادہ پر کھیل رہے ہیں ورلڈ کلاس ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ عام آدمیوں جیسی استثیتی کیوں ہو جاتی ہے اگر ان کا دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ کھیل تو رہے ہو لیکن ان کی پرور فیٹنس نہیں ہو حالانکہ اگر پر دیکھے تو ان کی پرور فیٹنس چیک اپ ہوتا ہے اور اس وجہ سے انجری کے چانس تو کم ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ پہ انجری ہو ہی نہیں سکتی حالانکہ یہ پورا اپنا پریاس کرتے ہیں اپنی ٹریننگ کرتے ان کے کوچز ہیں فیجیو تھرپیسٹ ہیں جو ان کو گائیڈ اتنی سویدھائی اپلبد نہیں ہے اس کاران سے ان میں انجری کا پروپورشن وہ زیادہ رہتا ہے اگر میں کمپیٹیشن لیول کی بھی بات کروں تو جیسے میں اولمپک گیمز میں میرا جو ایکسپیرینس تھا کہ جیسے آپ لو لیول کے کمپیٹیشن میں رہتے جب بہت سارے اتلیٹ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں بہت ساری انجری رہتی ہے سٹارٹ میں لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے تو جو بہت ہائی انڈ اتلیٹ ہوتے ان میں انجری لیٹو انکومن رہتی بہت کم انجر رہتے ہیں اچھا ایسے کھلاڑی جن کو یہ بہت سارے آج کل تو یہ سب چیجیں باجار میں ملنے بھی لگی ہیں تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو انجری نہیں آئی گی یا بہت کم آئی گی جی عام طور پر جو لوگ پدارتوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بوڈی بلڈنگ کے لیے بوڈی شیپنگ کے لیے اور ویٹ گین کے لیے کرتے ہیں لیکن ایتلیٹس میں بھی یہ کافی کومن ہے حالانکہ جو ورلڈ اینتی ڈوپنگ ایجنسی ہے وہ یہ پورا دھیان رکھتی ہے کہ کوئی ایتلیٹ ہے کوئی اس طرح کا سبسٹانس تو نہیں لے رہا جس سے اس کی ہیلتھ پر کوئی فیلڈ پہ ہی انجری ہو گئی تو اس کا ایک on field treatment ہوتا ہے اس کا support staff جس میں آپ کا physiotherapist کوچ کی بھی کچھ help لینی پڑتی ہے اس میں کچھ medical staff paramedical staff sports physician یہ available رہتے ہیں اس کا on field treatment کرتے ہیں تو on field سب سے پہلے تو یہ ہے کی athlete کو اور کوئی injury نہ ہو اس کا game stop کیا جائے تو یہ جو part ہوتا ہے protection اور جب injury پتہ لگ جاتی ہے تو ایک protocol ہوتا ہے جس کو پھولو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے price protocol پرائیس protocol میں سب سے پہلا تو پھولا جس میں further injury ہے وہ آوائیڈ کرنی ہے اس ریسٹ جیسے آپ کو ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے کندے میں چھوٹ لگی ہے گھٹنے میں چھوٹ لگی ہے تو اس part کو ریسٹ دینا ہے یہ ریسٹ ہے جیسے stretcher پہ اس کو لے کے جاتے ہیں پھٹا بانتے ہیں بریس بانتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں اس کے بعد میں جس سوزن آجائے گی تو سوزن کو کم کرنے کے لیے آئس کمپریشن مطلب برف کا سیک اس پہ کرتے ہیں برف کا جو کولین پیکس آتے وہ اس پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے کمپریشن کمپریشن میں جو کریپ بینڈیز یا گرم پٹی ہوتی اس کے اوپر لگا کے رکھتے ہیں اس کے بعد پوئنٹ آتا ہے ایلیویشن جس میں پہ پارٹ اس کو اونچا رکھتے ہیں جس پارٹ میں سویلنگ کم رہتی ہے تو یہ تو ہوا لیکن کرونک انجری کے لیے اس کا کارن پتا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو کارن میں ہو سکتا ہے کہ اس کا نیوٹریشن کم جور ہو ایتلیٹ کا یا وہ پروپر طریقے سے ٹریننگ نہیں کر رہے ہو یا پھر ان کی ٹیکنکس کچھ فولٹی ہو یا ان کے ہاتھ یا پیر میں اس طریقے سے کوئی بائیو میکنکس فولٹی ہو جیسے کوئی کرکیٹر ہے وہ بولنگ بائیو میکنکس بھی کرک کرنی پڑے تو یہ ایکیوٹ اور کرونک انجریز میں الگ طریقے سے ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اچھا جو شہروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں یا گرامین پریویش کے کھلاڑی ہوتے ہیں سکولوں میں کھیلنا شروع کرتے ہیں انہیں اسپورٹ انجری کے ایکسپرٹ اپلپ نہیں تین چار ایسے مہت پون انگ ہیں جو کی ہر میدانی کھیل میں یا دوسرے کھیلوں میں بھی ان سے جڑی انجری آتی ہے جیسے ٹین اس ایل بو تو سچ تندل کر کو جب یہ سمسیا ہوئی تھی تب یہ بہت فیمس ہوا تا شبد تو اس طرح کی انجریوں سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے جو muscles ہیں اور جو bone ہیں جو ہیں یہ کافی flexible رہے تو flexibility اگر آپ کی رہے گی تو انجری کے chances بہت کم رہے تو کوئی بھی game start کرنے پہلے سب سے ضروری ہے warm up کرنا تو اگر آپ game duration رہتا ہے one hour تو اس کا 10% warm up اور stretching میں spend کریں اور warm up اور stretching ہے پہلے جنرل body warm up جسے آپ temperature بڑھتا ہے اس کے علاوہ جیسے آپ badminton میں کھیلتے ہیں یا particular game کھیلتے ہیں تو badminton میں shoulder اور upper body warm warm up کرنا ضروری ہے stretching بھی پہلے جنرل body کی stretching ہوتی ہے پھر ایک sport specific stretching ہوتی ہے مطلب آپ کا game ہے تو ان muscles کی extra stretching آپ کو کرنی پڑتی ہے اس سے بھی آپ انجری کی chances کم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے کہ game کی جو proper rules ہیں ان کو جاننا اس کے بعد میں ضروری ہے کہ safety guard safety equipments ہر game میں ہوتے ہیں ان کو follow کرنا اس کے علاوہ جو اپنی intensity of training ہے اس کو دھیان میں رکھیں اور جو اپنی intensity of training ہے وہ دھیمے دھیمے کر کے ایک proper guide way میں ایک coach کے direction میں بڑھائیں کہ میرا شریر ہے انجری ہوتی ہے کیسے بچ سکتے ہیں کھلاڑیوں کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ortho اس کوپی کے بھی آپ ایکس پرٹ ہیں تو اس سرجری میں کیا ہوتا ہے آرثرو سکوپی ہے وہ جوائنٹ کی وہ سرجری ہے جس میں کی ہول سے چھوٹے چھوٹے چھے کر کے جوائنٹ کا سب سے پہلے تو examination کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی injury ہے یا نہیں حالانکہ اس کا اپنا کو ایک حصہ پہلے ہی پتہ راجل سے اپنے جو جانچے کراتے ہیں مرائی کراتے اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ligament injury ہے پہ یہ injury ہے آرثرو سکوپی میں کنفرم ہو جاتی ہے اس کے بعد جیسے آپ پتہ چلا کی گھٹنے کے یا کندے کے یا اور کسی جوڑ کے جیسے ریسٹ کے انکل کے جوڑ کے اندر میں ligament injury ہے کوئی soft tissue اور ہے جلی میں کوئی منiscus کہتے ہیں اس میں کوئی چوٹ ہے تو یہ چوٹ ہے اس کا ilاج بہت ہی minimally چھوٹے چیرے سے کیا جاتا ہے جس میں 3 4 mm چیرے لگتے ہیں اس میں دربین ڈالتے ہیں اس ligament کی injury ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس advantage بھی جلدی سنی ست کی جا سکتی ہے بلکل اچھا کسی کھلاڑی کو sports injury ہو چکی اور اس کا پورا علاج ہو گیا ہے تو اسے میدان پر واپسی کرنی ہے تو اسے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جی injury دو طریقے سے manage کی جا سکتی ہے ایک ہے وہ ریسٹ exercise اور فیزیو تھرپی اس سے جو injury manage کی جاتی ہے اس میں recovery حالانکہ کوئی جو سرجری سے manage ہوتی ہے اس سے جلدی ہوتی ہے لیکن یہ injury بھی سامانے طور پر low grade کی ہوتی ہے سامانے injury ہوتی ہے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن injury سے واپس return to سکتا ہے وہ injury بڑھ جائے complete injury میں convert ہو جائے اور اس کو بعد میں surgery کرنا پڑے ایک چود سمسیہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی surgery ہو گئی ہے تو surgery کے بعد recovery definitely بینہ surgery کے کچھ سامانے بعد میں ہو گئے لیکن یہ جو athletes ہیں یہ بہت جلدی واپس game میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کوچھ پریشر کی وجہ سے کوچ کا پریشر یا ٹیم پریشر اس کی وجہ سے اپنے فیجیو تھرپی یا ڈاکٹر کی سلا کے بینہ ہی جلدی کھیل میں چلے جاتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کھیل میں جانے سے پہلے کچھ گھٹنا یا دوسرا کوئی جس کی سجری ہوئی ہے اس کے 95% کے آس پاس سپورٹ کر سکتے ہو تو سلا آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کے بعد ہی ریٹن ٹو سپورٹ کریں اچھا کھلاڑی کو اپنے ہڈیاں اس کے جوائنٹس اور اس کی مان سپیش ان کی مجبوطی کے لیے ڈائٹ میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جے اگر اتلیٹ کی بات کریں تو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیکٹر تو اس میں آتا ہے ہائیڈریشن مطلب آپ وارٹر کنٹینٹ اپنی بوڑی کا اچھا رکھیں ہمیشہ جتنا آپ کی بوڑی کے حساب سے ایڈوائز ہے اتنا ووٹر اور الیکٹرولیٹ رکھیں جو نمک کا سیون ہے اور دوسرے اور بھی جو الیکٹرولیٹ والے ڈرنک ساتے اس سے اپنا ہائیڈریشن مینٹین رکھیں اس کے علاوہ کچھ سپورٹس ہیں جس وزن بھی کنٹرول میں رکھنا پڑے ایستیٹک سپورٹس ہیں جس ویٹ کٹیگری سپورٹس ہوتے ہیں اس میں یہ رہتا ہے کہ جو فیٹ اور کاربو ہیڈریٹ کا ہے وہ پروٹین کے ایک پروپر پروپرشن میں رہے جس آپ کا ویٹ بھی بھڑے کچھ جو جس سپورٹس ہیں جس میں آپ کو ہیوی مسلس بیلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے جس ریس لنگ ہے تو اس میں آپ کو پروٹین کنٹ اپنا رکھنا پڑتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی رکھنا پڑے گا آپ جو ویٹ ہے اس کٹیگری کے اندر میں بھی پروپر سوٹ کریں آپ ویٹ gain ہو جائے گا مسل gain ہو گا لیکن weight gain ہو جائے گا تو آپ اس category سے آؤٹ ہو جاؤ گے weight category سے اب ہم مہیلاؤں کے لیے بات کریں گے اور مہیلاؤں کے ادھارن سے باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی جیون شیلی کو سمجھ کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں مہیلائیں صبح سکول کا ٹائم اور آفیس کا ٹائم اور شام کو سب کے ڈینر کا ٹائم یہ سمجھ ہوتا جب وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلتی ہیں بہت جلدی جلدی سارے کام نپٹ آتی ہیں دن بھر جو ان کی جمہداریہ ہوتی ہیں وہ ون ڈے میچ کی ترے ہوتا ہے اور پورے سپتہ کو دیکھیں تو وہ پورے سپتہ ٹیس میچ کی طرح اپنا پردرشن کرتی ہیں تو ان کے جیون میں کون سی ایسی چوٹے ہیں جو ہوتی ہیں وہ کیسے بچ سکتی ہیں کون سی ایکسرسائز انہیں کرنی چاہیے مہیلاؤں میں عام طور پہ جو کام کازی مہیلاؤں ان میں ٹینیس ایلبو کافی کامل سمجھ ہے حالانکہ اس کو ٹینیس کا نام دیا گیا ہے پر اپنی جو روٹین اوپیڈی ہوتی اس میں مہیلائیں ہی کافی کامل اس کو لے کے آتی ہے تو ٹینیس ایلبو سے بچنے کے لیے جروری تو ہی ہے کپڑ نیچوڑنے کے کام اور جس میں بھی ہاتھ کا ریگلر مومنٹ رہتا ہے آٹھا لگانے کا کام گھنٹنے کا کام یہ اگر ایک بار ٹینیس ایلبو کی سمجھ جاتی تو ان کو وائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ان کی muscles ہیں ایلبو کی اس مسل کی ایکسرسائز رکھتی ہے اس کے علاوہ بوڈی میں بیک پین بھی ان کو کافی کام لی رہتا ہے لیکن یہ ساری ساری سمجھ ہیں ایکسرسائز اور ریگلر وائیام فیجو تھیرپی کر کے اس میں آپ نجات پاس سکتے ہیں حالان کی اس میں ایک رول یہ بھی رہتا ہے کہ اپنی ڈائیٹ ہر ویکتی کی سمجھ ہوئی گئی اور ہم نے جیسے بات بھی کی تھی کی جو ہے وہ تو بڑھ رہی ہے چھوٹے بچے ہیں تب سے ہمیں ان کی ڈائیٹ میں یا ان کی جیون چھلی میں یا ان کو کس طرح کے گیمز کھلانے چاہیے کی آگے چل کے فٹ رہے بچوں بچوں کو کسی ایک پرٹیکلر سپورٹ سپیسیفک ایکٹیویٹی بچوں کو سبھی گیمز پروپر طریقے سے کھلنے دیں ان کی مرجی کے جو گیم یا جو سپورٹ ایکٹیویٹی وہ کرنا چاہیں جو گارڈن میں کھلنے چاہیں جو گیم ان کو کھلنا وہ کھلنے دیں جیسے آج دیکھا گیا کہ اپنے پیرنٹ سے پانچ سال کے بچے کو بیڈ مینٹن میں چالو کروا دیتے ہیں بیڈ مینٹن سٹارٹ کریجئے تو وہ ایک تھوڑا سا لیٹ سٹیج پر ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے جس سے بچے کی پروپر طریقے سے گروہ ہو پائے کیونکہ بچے کا جو سریر ہے وہ بڑھتا ہو سریر ہے وہ کم سے کم نہیں تو پندرہ سولہ سال تک پروپر طریقے سے بڑھتا ہے تو سپورٹ سپیسیفک ہو نہیں ہے تو وہاں سے جو سوچنا آ رہی ہیں وہ کتنے سچے مہا پہ چار کتنے ہوتے ہیں بچوں کے اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے تو کسی بھی ایسی چیز سے پریر اتنا ہو ایک ڈاکٹر سے جرور صلاح لے لیں کبھی یدی بچوں کے ساتھ یا کھلاریوں کے ساتھ ایسی سمسے آ رہی ہے اور اسپورٹز انجری کے جو وشی شک ہیں وہ اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ڈاکٹر رجت جی کو ہم دھنیوات کہیں گے انہوں نے اتنی اپیوگی جانکاری ہمارے درچکوں کو دی خاص کر ہمارے کھلاڑی اور نوودت ادھائی جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے بہت ہی مہت پون ہوگی ہیلو ڈاکٹر میں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے رکھئے اپنی صحت کا خیال اور دیکھتے رہیے پتری کا ٹی وی نمشکال